جنرل صاحب ایک چیز مجھے بڑی حیران کرتی ہے کہ آپ کو میں جب دیکھتا ہوں تو جو ایک مجھے جنرل کلچر پتا ہے ایسا ینگ آفسر آپ کا تو خرچہ چلتا ہوگا کینٹین کانٹریکٹر سے پیسے لے کے اور پھر اس کو ادھار واپس کر کے لیکن آپ کے زمانے میں آئی ایم ایف جو ہے اس کو ٹوٹلی پیک اپ کر دیا گیا اور میاں نواز صریف جنرل نے ایک ایسی ڈیننگ ٹیبل پر آنکھ کھولی جہاں کاروبار ہر وقت ڈسکاس ہوتا تھا وہاں پہ اس ملک میں کاروبار بند ہو رہی ہیں بندشیں ہو رہی ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے جکڑ کے رکھ لیا ہمارے ملکوں کو یہ دونوں کی ایک ایک نامک پالیسی میں آپ دونوں کی فرق کیا ہے مین مطلب مین دیکھو جی مین ایشو ہی سمپل ورڈ میں جیسے میں تو لی مین ہوں میں کوئی ایکانومیسٹ نہیں ہو ہمارے ایشو ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ کا ہے اب اگر آپ لون لیتے رہیں گے ڈیٹس اپنے بڑھاتے رہیں گے تو ڈیٹس سروس لائیبیلٹی بڑھتی رہے گی اور ڈیٹس ٹو جیڈی پی ریشیو آپ کا اپسٹ ہو جاتا ہے جو ہوا وہ ہے تو یہ اس کو ٹھیک کرنا ہے انفورچنٹلی ہماری لون جو ہیں وہ نائنٹی بلین ڈالرز کو ٹچ کرنے والے ہیں نائنٹی نوے ارب ڈالر مجھے یاد ہے یہ ہمارے زمانے میں جب نائنٹی نائن ٹو تھاؤزن میں میں آیا تھا یہ تو ہی ٹھرٹی ایٹ بلین ڈالر پہ تھے ٹھرٹی سیمن یا ٹھرٹی ایٹ بلین ڈالر اور ہم نے آٹھ سال جو حکومت کی ہے اس کو آگے نہیں جانے دیا ہم نے اس کو پیچھے ٹھرٹی سکس چھتیس ارب ڈالر پہ ہم لے آئے تھے اسے یہ ہماری کامیابی تھی اب ان سات سالوں میں وہ نوے ارب ڈالر پہ جا رہا ہے ابھی اس کو ریپے ہم نے کرنا ہے ایسی ہی ہم جب سی پیک کی بغیر کی بات کرتے ہیں چائنہ یہ کوریڈور جو ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھا ہے اس کے بہت فائدے پاکستان کو ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس میں سے فائدے نکالنے ہوں گے لیکن اگر ہم نے ساڑھے آٹھ فیصد پہ ہم نے لون لینے ہیں تو یہ مجھ تو بڑا آڈ لگ رہا ہے ساڑھے آٹھ فیصد پہ ہم ڈیٹ لیں اربوں ڈالر کے تو وہ لون بڑھے گا ڈیٹ سروس بڑھے گی ہماری تو یہ کیسے ہم ہینڈل کر سکیں گے اس کی ڈیٹیلز مجھے فرینکلی نہیں پتا لیکن بہت مجھے اپریہنشنز ہیں اس کے بارے میں کہ آیا کہ یہ اس کا پورا فائدہ ہم پاکستان نکال سکے گا یا اس کا فائدہ زیادہ چائنہ لے لے گا تو یہ ذرہ دیکھنے کی چیزیں ہیں آپ کی طلاع کے لیے آرزہ جل ساب وہ انفورچنٹ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہماری ہماری ٹریڈ ڈیفیسٹ کو دیکھیں ایکسپورٹس ہماری ڈونڈل کر رہی ہیں آمدن کی ایف ڈی آئی ایک مین سورس ہوتی ہے ایف ڈی آئی جو ہم کوئی چار سو ملین ڈالر سے ہم ایٹ پوائنٹ فور بلین ڈالر پہ لے گئے تھے ساڑھے آٹھ ارب ڈالر اب وہ سنائے ایک ارب بھی نہیں ہے ایٹ ویل ناٹ ٹچ ون ایون تو یہ چیزیں ہیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں اب یہ آپ خود سوچ لیں مجھے ویسے یہ آپ کا اور باقی لوگوں کا چائنہ کا رومینس مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جس کو آپ آٹھ پرسنٹ کہہ رہے ہیں ایکچلی جنل صاحب یہ سترہ پرسنٹ کا لون ہے سترہ پرسنٹ کا جس میں آپ کی ورک فورس نے امپلوئی بھی نہیں ہونا انہوں نے کرنا ہے سارا بینیفٹ انہی کو ہے اور اس کو پی آف ہم کر رہے ہیں یہ کس قسم کا ویشن ہے اور کس قسم کی دوستی ہے صحیح بات اب اس کی کیونکہ مجھے فرینکلی اتنی زیادہ ڈیٹیل انیلیسس نہیں ہے اس کا لیکن مجھے بھی بالکل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر مجھے اپریہنشنز ہیں پر ان کو سیونٹین یا ایٹین پرسنٹ گیرنٹیڈ ریٹرنز ہوں گی ان کو تو یہ ایون پاور پروجیکٹ کو اگر لیے جائے پاور پروجیکٹ کو اس میں ذرا دیکھنا ہے میرے خیال میں تو یہاں ہمارے پاس ساڑھے انیس ہزار میگا وارٹ کی پاور جنریشن کپیسٹی ایویلیبل ہے تو یہ اور جو ہم لگا رہے ہیں اور اگر لگانے ہیں تو میں تو دیکھتا ہوں کہ ہائیڈرو الیکٹرسٹی یا کول سستی بجلی تاکہ ہو تاکہ بجلی کے قیمت کم ہو لیکن اگر ہم نے جنریشن وہی آئی پی پی کی طرح آئیل اور گیس پہ لگانے ہیں وہ تو ہم اور زیادہ ہمارا بیڑا گرک ہوگا یہ ہم جبکہ ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمارا پرابلم جو ہے وہ جنریشن کپیسٹی نہیں ہے ہمارا پرابلم تو سرکولر ڈیٹ پرابلم ہے پرائیویٹ سیکٹر کے جتنے آئی پی پیز ہیں اور دوسرا جو پبلک سیکٹر کے ان کی مینٹیننس ایشوز ہیں ان کی سرویسنگ ایشوز ہیں تاکہ وہ پوری اپنی پاور جنریٹ کر سکیں دونوں نہیں ہو رہے ہیں تو اس لیے ٹوٹل پاور تو ہم گیارہ بارہ ہزار استعمال کر رہے ہیں جبکہ ہے ہمارے پاس ساڑھے انیس ہزار تو یہ ہم مجھے سمجھ نہیں ہے یہ پاور کی سٹریٹیجی ہماری کیا ہے اور کیوں ہم پاور پروجیکٹس اور زیادہ لگا رہے ہیں جبکہ اگزسٹنگ والوں کو چلائیں آپ بہتر طریقے سے اور ایفیشن طریقے سے تو یہ ساری چیزوں کو باتا نہیں ہے مجھے انیلائز کرنا چاہیے اور سب سے پہلے پاکستان کے حوالے سے دیکھنا چاہیے